سواگت ہے آپ سب کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے چینل پر تو دوستو آپ کو ہماری اپ ڈیٹس کاسی لگ رہی ہیں اس کے لیے پلیز کومنٹ کریں اور ہمیں پیار دینے کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو ہمارا حوصلہ چاند کی سہر پر چلا جائے گا تو دوستو جب سو اینڈ ہوا تو مہارانی کو راما نے پکڑ لیا ہے وہ تیر رکھتے ہوئے اور راما کو پتہ چل گیا ہے کہ تیر کس کے پاس آیا تھا تو اب جاننے والی بات یہ ہوگی کہ کیا راما مہارانی کو چھوڑ دے گا ایسے ہی اگر چھوڑ دے گا تو کیوں تو اسی بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اور یہی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دینے والے ہیں تو پہلی بات پہلے کوئیسٹن کانسر کیمہ وہ مہارانی کو چھوڑ دے گا تو ہاں مہارانی کو چھوڑ دے گا کیوں چھوڑ دے گا وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اگر آپ کی کوئی تھیوری ہو تو وہ آپ کومنٹ کر سکتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر راما اس وقت مہارانی کو پکٹ لیتا ہے یا دربار میں اس بارے میں بتاتا تو اس دربار میں کوئی ایسا ویکٹین نہیں تھا جو ودروہ کو روک سکے یا مہارانی کے خلاف بول سکے اور اس کو سجا دے سکے اگر یہ بات کرشن دیورائے کے آنے کے بعد ہوتی تب کرشن دیورائے ان کو قابو میں کر سکتے تھے سجا دے سکتے تھے لیکن ابھی اس وقت دربار میں راج دربار میں راجہ میں کوئی ایسا ویکٹین نہیں ہے جو مہارانی اور جو مہاماتیا ہے پر لینکر ان کے خلاف کوئی کام کر سکے یا ان کو کسی طرح سے کوئی نقصان پہنچا سکے ابھی وہ سپریم پاور ہیں سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہیں تو رامہ نے سمجھداری کا کام کیا رامہ سمجھداری دکھائے گا اور اس کو مہارانی کو کیول چتاونی دے کر چھوڑ دے گا یا پھر انہیں جانے دے گا کیونکہ رامہ جانتا ہے کہ اس وقت اگر وہ کچھ ایسا قدم اٹھائے گا جس سے مہارانی کو خطرہ ہو تو مہارانی گسے میں یا ودروں میں کوئی ایسا قدم اٹھا سکتی جس سے راجہ کا بھی نقصان ہوگا اور رامہ کا بھی ہوگا تو مجھے یہ ایسا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ بتا سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے زیہند وندرم وندے مہترم بنوئے ہمارے ساتھ